مگر کربلا میں امام حسین گئے اسلام بچانے کے لیے اسلام بچانے کے لیے تو جو اسلام کربلا میں بچا وہی بھارت میں موئیل الدین بن کے آیا موسیقی 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 و شفیانا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوصنا و موئیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و اعلانا و اشرفنا و نورا عیننا و مختارنا محمد عبد و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و اصحابه اجمعیم اما بعد فعود باللہ من الشیطان و بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا دینا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَامِ سَدْقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَلْيُّ لَزِي مُبَلَّغْنَا رَسُولُهُ الْنَبِيُّ لَمِينُ الْكَرِيمُ و نَحْنُ الْظَالِقُ الْشَاهِدِينَ وَ الشَّاكِرِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بابانی کو سلیم پوری دنیا میں کئی دھرم ہیں یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیہ میں نانا پرکار کے دھرم ہیں الگ الگ ہیں مگر وہ سارے دھرم لوگوں نے چُنا اس کا چُناو لوگوں نے کیا اسلام اکیلا ایسا دھرم ہے جسے خدا نے چُنا ہم بھی چُناو کرتے ہیں کچھ ہمارے بھی ایلیکٹڈ ہیں کچھ سیلیکٹڈ ہیں اور بات میں پچھتا کے ہیں یار کس کو چُنے لیا مجید میں ایمام چُنا چھا مہینے بعد مال ہوا میرا نہیں ہے چھا مہینے تک ایکٹنگ کرتا رہا صلاة و صلاة و صلاة بات میں چلا پتا چلا اندر گرو برو بازار گئے ایپل لے کر گیا ایپل سیپ لال لال بڑا بڑا پلاسٹیک کی جالی میں رکھا ایمپورٹیڈ ہے اسٹیلیا سے آیا باہر کا باہر کی سندرتہ دیکھ کر آکرشت ہو گیا گھر لے آیا جب چھوڑی سے کٹا تو اندر بہت سارے جنتوں یار چُننے میں گلتی ہو گئی باہر سب اچھا اندر کیڑا ایچہ بہت سارے لوگ ہیں باہر سے اچھا بڑے بھائی کا کرتہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ بہت سمجھدار ہو اور جیسے ہی ایمام احمد احمد رضا کا نام لیا جنتوں بہہر آگے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ہم نے مکان بنانے کے لئے ایک ٹھیکے دار کو چُنہ اس نے چُنہ لگا دیا ہمارا چُنہ غلط ہو جاتا بہت سارے یہ لوگ تانکرک دیش ہیں کبھی کبھی چُنے پہ روتے ہوگی نہیں کوئی اچھا ہوا تو ویری گول اُن نتی اُن نتی گھر مل نکلا تو سارا چُٹی ہے اُس کا گھر مجبوت ہے تو ہم مچھی لائے خراب نکلی دوسری لے لیں گے ایپل لائے سارا نکلا دوسرا لے لیں گے چوائیس آئے دیکھیں اگر ہم نے دین غلط چُنا تو ہم نے تائے کر لیا اے اللہ دین ہم نہیں چُنیں گے اے اللہ دین کو تُو چُن لے سوویکار ہم کریں گے تو اللہ نے کہا اِنَّ دِینَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ریلیجین جس دھرم کو رب نے چُنا ہے وہ اسلام ہے تو اسلام لوگوں کا بنایا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اسلام what is meaning of اسلام کیونکہ اسلام کسی ایک چھتر کے لیے ایک سمودائی کے لیے ایک دیش کے لیے ایک ایریا کے لیے نہیں آیا اور اس کا نام نبی کریم کے نام پر بھی نہیں رکھا گیا یا ایک ان کو محمدان یا ایک انہوں محمدان یا ایک انہوں ایک انہوں پر نگاہ رکھوں یہ کھرسین ہیں سنایے ہیں کھرس سے ہے یہ بہت دھرم کے لوگ ہیں بہت ہموں سے بیٹیوٹو بیٹیو بیسیس اس کے نام سے اس کا دھرم پہچھا رہا جاتا ہے تو ہمارا دین عربیان نہیں ہے سعودیان نہیں ہے گبائیان نہیں ہے امریکان نہیں ہے یوروپیان نہیں ہے یہ اللہ کا چُنا ہوا دین ہے پورے مانوجات کے لئے اب آؤ اسلام یہ شبد بنا ہے سلام سے سلام اس کا شبد گوش میں اس کا عرط ہے شانتی شانتی سلامتی شانتی سلامتی کہتے لئے جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکم what do you mean peace upon you what is translation آف السلام علیکم peace upon you اور دوسرہ جواب دیتا والیکم السلام peace upon you to do تو ہم تو peace maker ہیں جس کا ڈھرم peace ہو وہاں آتنگوان نہیں آسکتا no place of terror as a man السلام جہاں اسلام نہ ہو آتنگوان وہاں ڈھونڈو اور اگر کوئی مل جائے تو وہ اسلام کا نہیں کسی اور کا مال ہے اسلام شانت کا ڈھرم ہے دیاد کا ڈھرم ہے منوتا کا ڈھرم ہے جمہ کا ڈھرم ہے اسلام is a religion of peace کعبہ house of peace جنت بھلا نائز of peace جتنے peace breaker ہیں وہ کسی اور کے ایکٹر ہیں اسلام شانت سندیش دیتا ہے جب پورا اسلام لے کے گئی جاؤگے تو اچھا ریجل کہے گا خواجہ غریب نواز پورا اسلام لے کے بھارت میں آئے پورا اسلام تھا ادھورا نہیں نماز تو ہے محبت نہیں عبادت تو ہے عقیدت نہیں مسلمان کو ہے مگر ملائت نہیں تو ادھورے کا ہمیشہ گربر ہوتا اور اسلام کے موبائل کی تو کہتا ایک موبائل چاہیے اور دکھاتا ہی لے نہیں یہ نہیں لیٹس لیٹس موڈل موڈل تو ٹویل موڈل ہے ٹوٹی میں نہیں جانتا لیکن نالیج ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے آئی کانٹ آپ ریٹ یہ لیٹس کیوں ڈھوٹ تھا مالوس جب ہمارے اوب مہادیب میں پہلی بار موبائل آیا تو اتنا موٹا اتنا لمبا پاکٹ میں نہیں رکھ سکتے جھولا لو تو دیرے دیرے جھوٹا اور فنکشن جادا پھر تیسرا موڈل چاہو تھا پانچ آتا گیا نئے نئے گھر پیدا ہوتے گئے فنکشن بانٹا گیا پہلے آوٹ گوئن انکم پھر اتنا میسیجنگ پھر فوٹو گیلا پھر گیا اور جو موبائل میں ڈوبا ہو گیا یہ لیٹسٹ اولڈیسٹ میں کیا انٹر ہے لیٹسٹ میں ساری قولیٹی اولڈ کی ساری قولیٹی لیٹسٹ میں ملے گی پہلا مارڈل لیٹسٹ میں دوسرا مارڈل لیٹسٹ میں سائیکلو مارڈل کے بعد جو یہ چودہ آیا اس میں سب ہے تو پرانے مارڈل کے گن لیٹسٹ میں ملتے ہیں لیکن لیٹسٹ کے سارے گن پرانے مارڈل میں نہیں ملتے ہیں تو جو دھرم آدم علیہ السلام سے چلا نوح نے آگے بڑھایا موسیٰ نے آگے بڑھایا یہ اسلام کی تصویریں آتی گئیں لیکن جب محمد عربی آئے تو یہ لیٹسٹ اسلام ہے تو سارے دھرموں کے گنوں کو آپ لیٹسٹ میں تو پائیں گے مگر جو لیٹسٹ میں کوالیٹی ہے وہ اول میں نہیں ملے گی تو سارا دھرم کی خوبیاں اسلام میں ملے گی مگر اسلام کی ساری خوبیاں پرانے دھرموں میں نہیں ملے گی اور لیٹسٹ کس کو بولتے لیٹسٹ کہتے ہیں وہ مارڈل لیٹسٹ ہے جس کے بعد کوئی نیا مارڈل نہ آئے جب تک نہ آئے تب تک تھرٹین لیٹسٹ پھورٹین آگیا اب وہ لیٹسٹ پیفٹین نہیں آئے گا تو یہ ہی لیٹسٹ تو لیٹسٹ کہتے جس کے بعد نیا مارڈل نہ آئے تب جو چاہوں گا اپنے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کرو جو دین ملا اسلام اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آیا رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آیا میرا نبی لیٹسٹ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی قرآن لے کے س موسیقی جب آپ نعرہ لگا رہے تو تو ایک پوائنٹ آیا پھر کہا دورہ کر کے وہ پوائنٹ بتا دوں قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی قرآن لیٹس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نبی لیٹس اسلام کے بعد کوئی دھرم نہیں آیا اسلام لیٹس امت رسول کے بعد کوئی امت نہیں ایسا قیمتی اسلام اللہ نے تمہیں دیا اسلام یہ نہیں دیکھتا مدراتی ہو کی مراتی ہو کی گجراتی ہو کی بیہائی ہو کی پنگالی ہو عربی ہو کی عجبی ہو اسلام دیکھتا ہے ایمانداری سے اسلام قبول کرتے ہو کی نہیں نہ جات نہ پات نہ ایریہ نہ بھاسا جب اسلام آتا ہے تو من میں شانتی آتی ہے رسول پاک نے اسلام کو جب پہلانا چاہا how to spread کہ محمد لینا وہ آج کل کے پیر کے مرید نہیں رسول پاک کے مرید آئے جب غوثِ آزم کا مرید ٹاپ پہ ہوتا ہے تو رسولِ آزم کا مرید میں تولا سا کلیر کر دوں صحابی کی پریبھاشہ کیا ہے ٹاکی بیوکوکوں کی مرکتہ سے بچ جاؤ جس میں دو بشیشتہ ہو دو کو صحابی تیسری نہیں only two qualities two qualities number one اپنیاں گوجر نبی کو دیکھا ہو انت میں اس کی موت اسلام پر ہو نبی کو دیکھنا ایمان اسلام کے ساتھ مرنا صحابی اور دریا میں لمبا چوڑا کیوں بولوں دو بھاری بھاری نام لیتا ہوں اسی سے سمجھ جانا چھوٹے سے چھوٹا صرف صحابی اور کچھ نہیں تب بھی وہ غوثِ آزم سے بہا ہے غریب نواز سے بہا ہے صحابی کو ہلکے میں مت لینا ہے نبی نے بنایا اب جب غوث و خواجہ سے بڑا تو ٹھنکے کی چھوٹ پکے سکتے ہو شاہ امانت سے بھی افضل ہے شاہ جلال سے بھی افضل ہے تاجدارِ بنگلہ دیش تاجدارِ ہن تاجدارِ بغداد ان سے بھی بڑا ہے کہ تو صحابی کا درجہ ہوگا تو درجہ تو ماننا پڑے گا جب اسے نے منتری میں منتری ہونے کا شپت گرہن کا لیا شپت لے لیا تو مینیسٹر تو کئے نہیں پڑے گا یہ اور مثال ہے مگر صحابی کا معاملہ الگ ہے اب کم ٹو دی پائنٹ بانگلہ دیش کے شماعہ الوشار صبح دس بجے ایک آدمی نبی کے پاک آیا کلمہ پڑھا مسربان مر گیا نبی کو دیکھا کلمہ پڑھا بانگلہ دیش کے شماعہ الوشار دس بجے صبح گیارہ بجے گھر گیا مر گیا صحابی ہے کی نہیں دس بجے نبی کو دیکھا گیارہ بجے اس کا سورگواس ہو گیا صحابی ہو گیا اور درجہ گوثو کھا جا سے بڑا اب بتاؤ کس عمل سے با ہوا کون سا کورمتھا جس سے بڑا ہوا ابے نمان تو پڑھی نہیں در بجے نہ بجے نہ زہر ہے نہ اثر ہے نہ مغرب ہے نہ عیساء ہے نہ مار کے بغیر اور گوث پاک سے افضل ایک گھنٹے کا مسلمان در بجے ایمان لیا گیارہ بجے اس کا انتقال ہو گیا مرتی ہو گئی مرتی شیعہ پہ چلا گیا اور صحابی درجہ غوث آزم سے افضل سلطان الہند سے افضل شاہ جلال سے افضل تیری کیا ہی سیئے تھے جب شاہ جلال سے افضل تو کس کھیت کی مولی ہے کس کرم سے درجہ ملا کون سا نیک کام کیا تھا درجہ ملا عمل کون سا تھا اب 10 بجے ایمان لیا گیارہ بجے انتقال کیا بغیر عمل کے دنیا سے چلا گیا اور صحابی ہو گیا مطلب عمل سے صحابی نہیں بنتا جو عمل سے یہ مائک ہے اسٹیل سے بنا اسٹیل چک کرو جس سے بنا ہے وہ چک کرو مٹی سے گھر بنایا مٹی چک کرو کیسی ہے آر سی سی سے بیلڈنگ بنایا آر سی سی چک کرو رب کیسا ہے سمن کیسی ہے چک کرو جو گھر لکڑی کا بنا ہے تو اس کی لکڑی چک کرو صحابی کسی چیزیں بنا ہی نہیں کیا چک کرو عمل سے بنا نہیں عمل سے کیوں کرو جب صحابی عمل سے بنا نہیں تو صحابی کے عمل پر بحث کیسی جمل میں یہ ہوا تھا سپی میں یہ ہوا تھا مولا علی سے ٹکرا گئے تھے حضرت پارشاہ نے یہ کیا بھیر ماویہ نے یہ کیا حضرت علی نے یہ کیا بے اللو کے پٹھے تو صحابیوں کا عمل دیکھ رہا ہے یہ عمل سے بنے ہی نہیں دیدانے مصطفیٰ سے بنے ہیں اگر ماں کا دھوٹیا ہے تو رسول کی ہاں چک کرو جس طرح ہم جانے نہ جانے سارے نبیوں کو مانتے ہیں ایک کو مول میں پکڑ کے لاؤ آدھا بھارت دلوا دوں گا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش نبیوں کا خالی نام بتا دے مجھے کوئی دینا پڑے گا آدھا بھارت کیا اتنا بھی نہیں دوں گا سوالاک نبیوں کا نام اسے مادو بھی نہیں مگر ہم مانتے ہیں سوالاک کیونکہ وہ جماعت امبیاء ہے جماعت میں ہم گڑھ بڑھ نہیں کرتے کاٹ چھانٹ جماعت میں نہیں کرتے ہم جس نبی کو جانتے ہیں اسے بھی مانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے اسے بھی مانتے ہیں اگر نبی ہے ایسے ہی جماعت صحابہ ہم کاٹ چھانٹ نہیں کرتے کوئی آلہ ہے کوئی آلہ ترین ہے کوئی عظمت والا ہے کوئی کم دردے والا کوئی زالہ اللہ اس کا رسول جانے مگر جماعت صحابہ میں سچا سننی کاٹ چھانٹ نہیں کرتا قادری قادری سے پیان کرتا ہے غوث آدم کی وجہ سے ساری دنیا صحابہ سے محبت کرتی ہے رسول اعظم کی وجہ سے یہی وجہ ہے جب اسلام پھائل آنا ہوا اسلام پر شور کیسے ہو پھائلے کیسے جو رسول نے صحابہ کو آگے بڑھایا بدر میں صحابہ نجران فتح کریں صحابہ چائف فتح کریں صحابہ سیریا حراق کوفہ بسرہ فتح کریں صحابہ اسلام پھائل آنے صحابہ تو صحابہ سنیوں میں اسلام پھائلانے والی جمعات لیکن جب اسلام پھائلا ستیخِ اکبر پاروخِ اعظم عثمانِ غنی مولا علی سادسائی تلہا زبیر ابو عبیدہ بن جرہ عبدالعیمان بنو سارے صحابہ نے جب مل کر اسلام کو پھیلتا گیا لیکن جب اس اسلام کو مٹانے کے لیے یزیدی آنڈی آئی خرجیت کا فتنہ رفضیت کا فتنہ بغابت کا فتنہ یزیدیت کا توفان یزیدیت کی آنڈی یزیدیت کی تیزہوا چلی تو اب اسلام کو جب خسرہ لاحق ہوا جن صحابہ نے اسلام کو پھیلتایا تھا جب اس کے لیے چنوتی آئی تو اس اسلام کو بچانے کے لیے رسول نے صحابہ کو نہیں فاطمہ کے لال کو بھیلا خرجیت کا فتنہ کی اب آؤ ایک مسئلہ اور اسی میں حل کرو جو بھی اس بات کو ایسے سمجھو شاہستو حسین بادشاہ کو کوئی بھوکا پیاسا رکھ سکتا وہ بادشاہ ہے ہاں اگر بادشاہ ہی تیہ کر لے کی میں بھوکا رہا ہوں گا بادشاہ ہی تیہ کر لے میں پیاسا رہا ہوں گا یہ تو یزید کو بے پردہ کرنے کے لیے ایکسپوز یزید کو ایکسپوز کرنا تھا کیونکہ بہت ڈینجر تھا پہلی بات تو یہ بڑھیا گھرانے کا گھٹیا لڑکا بڑھیا گھرانے کا اور یزید باتیں گھٹیا باپ کا بڑھیا بیٹا ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول ہے حضرت اکرم دن ابی جہل رضی اللہ وہ ابو جہل کیسا تھا بیٹا کیسا نکلا نو علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں بیٹا کیسا نکلا جب پہلے 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 بھی بیٹا خراب نکلا تو ایک صحابی کا بیٹا خراب ہو گیا تو میں کیا کروں بہیا باپ کا گھٹیا بیٹا اسے بے لقاب کرنا تھا ایکسپوس کرنا تھا بے شک تاریخ میں لکھا ہے حسین پیاسے تھے حسین بھوکے تھے مان تاں پر کیوں تھے حاکیم ہے کیا کہا تھا انہوں نے سردار ندار دست دردستے یزید کیا کہا تھا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا آو امام حسین شہید ہو گئے کیا کٹا کوفہ کیا گیا شام میں کیا پہنچا سر ہی جا رہا ہے جو دینے کو تیار تھے ہاتھ نہیں دوں گا کوئی یزیدیوں کے زہر میں نہیں آیا کہ دہنہ ہاتھ کٹ کے لے چلو جیتے جی ہاتھ نہیں دیا تھا تو مر کر کے تو لے لیا مگر حسین مختار نانا کا مختار نواسہ پاور فل نبی کا پاور فل بیٹا جب کہہ دیا ہاتھ نہیں دوں گا تو نہ جیتے جی دوں گا نہ شہید ہونے کے بعد دوں گا ایک اچھی بات ہمارے یہاں محرم میں جب تازیہ نکلتے ہیں حلم نکلتا ہے اس میں یو پی میں ایک جھولا علی حضر کا جھولا اس پر آپ کی توجہ اگر کسی کو پرابلم ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا عجرت یہ جو آپ نے انگوٹھی پینا ہے مجھے دے دیئے کیوں نیشانی ہاشمی کی نیشانی تو یہ ہاشمی کی نیشانی ہے کی میں ہاشمی تو نہیں ہے نیشانی نیشانی کبھی اصل ہوتی نہیں اِنَّ الصَّفَةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ صَفَةَ مَرْوَةَ اللَّهِ کی نیشانی ہے یاد دہانی وہی نیشانی تو یہ یہ ہاشمی کی نیشانی ہے دیکھتے ہو تو ہاشمی یاد آتا ہے قرآن دیکھتے ہو تو خدا کا کلام یاد آتا مسجد دیکھتے ہو تو نماز یاد آتی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بول تازیہ دیکھتا ہے تو کیا یاد آتا ہے اگر وہ دیکھنے سے کربلا یاد آتا ہے تو کربلا کو یاد کرنے دو یہ تاج اگر اشرفی کی یاد دلاتا ہے یہ تاج تاجی ہی ہے ہاچ بھی نہیں ہے یہ انگوٹھی میری تیرے پاس ہو تو میں یاد آتا ہوں میری انگوٹھی ہاچ بھی نہیں ہے مگر ہاچ بھی یاد آتا ہے یہ تازیہ امام حسین کا مزار نہیں ہے یہ نسلی نہیں ہے یہ ان کی صحیح نقل نہیں ہے یہ ان کی نشانی ہے دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے نقشہ چاہے جاتا انگوٹھی چاہے نگوالی ہو اور نگ میں چاہے ڈائیمنڈ ہو نگ میں چاہے یا کوت ہو چاہے کوئی پتھر ہو اس سے پرک نہیں پڑتا نگ الگ الگ ہے پتھر الگ الگ ہے پتھائی سے انگوٹھی اس کی اسی میں ہمارے علی اصغر کا جھولا جھولا کا کنسپٹ یہ تھا کہ علی اصغر کو کبھی زمین پر رکھا نہیں گیا بہت تماجیوں سے سنیے گا کبھی زمین پر نہیں رکھا گیا کیونکہ دودھ دودھ دیتے بچے دودھ دیتا بچہ گودھ کبھی امیرو باپ کی گودھ کبھی شہربانوں کی گودھ کبھی سیدہ زینب کی گودھ کبھی امام حسین کی گودھ کبھی امام دیل عبدین کی گودھ اور جب سونے کا وقت آتا تھا جھولے علی اکبر زمین پر قاسم بن حسن زمین پر عباس لیٹے زمین پر حسین لیٹے زمین پر امام دیل عبدین سونے زمین پر علی اکبر جھولے میں علی اکبر جب گودھ میں اور جب حد سے زیادہ پیاس پر ہی تو حسین گودھی میں دیکھے بہار آئے آقا مولا حسین علی ازگر کو کبھی زمین پر نہیں لٹایا آپ کا بیٹا امام وہ زمین پر زنی عبدین آپ کا بھائی عباس زمین پر آپ کا بھتیجہ قاسم آپ کا بیٹا علی اکبر زمین پر یہ علی ازگر زمین پر کیوں نہیں تو میرے وجدان نے جواب دیا میری انتر آتما نے آواز دی ہاشمی اس میں بری مسلحت ہے کیونکہ اندیشہ تھا توجہو اندیشہ تھا یہ بات کی پاسیبیلٹی تھی کہ اگر علی ازگر کو زمین پر لڑا دیا گیا تو اس کی ہینڈی وں کی رگہ سے نیا کوہ نہ نکل پرے حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کعبے کے پاس لیٹا دیا وہ کو پانی جھولنے چلی گئی مگر اسماعیل کی ایڈیو کی رگر سے آپ زم زم نکل پرا یہ چلا نا بچ چلو ایسا ہے اندھیرہ بھی ضروری ہے وہ تشریف لائے سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے اب اگر اسماعیل فیلم میں کوئی آیا ہے اور چہرہ دکھانا نہیں چاہتا ہے تو ہمارا یہ نظر آنا کبول ہو گیا جسے آیا تھا آیا ادھیرے میں چلا گیا ادھیرے میں آیا ہمارا 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 امام علی مقام حسین علیہ السلام جان بوجھ کر اپنے ارادے سے بھوکے ہیں پیاسے ہیں مجبور ہو کے نہیں منظور ہے اللہ آزمارہ ہے آزمائش قبول ہے وہ پرچھا لے رہا ہے تو میں پرچھا میں اتین ہوں گا سپن ہوں گا تو ایک چانس یہ تھا تو اگر علی اگر کی اینڈیوں کی رگڑ سے نیا چاہے زمزم بن جاتا تو کیا سمٹانا پڑتا کیا سا دنیا سے نہ جاتا لہٰذا سمبھاؤنا کو ہی سمات کر دو علی ازگر کو جمین پہ مت لٹاؤ اسی لیے سردار ندار دردستیتی حقہ اسلام کو پھیلانے کے لئے صحابہ اکرام بچانے کے لئے امام حسین خالد صاحب اللہ نے پھیل آیا تو حسین ابن علی نے بچایا یہ پھیل آیا اور بچایا اور ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب اجمیر شنیم میں خواجہ غریم نواز کہ چلن کو دھرتی میں چھوما ٹیرہ ڈال دیا ایک ملید آیا حجور راجہ لے پورتی بند لگایا پانی پر سینکشن پانی بند مشکرائے بیٹھا یہ پورتی بند پہلی بار نہیں میرے دادا حسین پر کرونا میں سب سے پہلے پورتی بند افراد کا پانی جائے گا کہ میرا پیالہ لے اللہ ساگر سے بول جا حسن سنجری نے بولایا انہ ساگر کا پانی پیالے میں کیسے گیا یہ کسی نے نہیں دیکھا پہ انہ ساگر سوک گیا یہ سب نے دیکھا ہاں ہاں کار چمتکار کو نمسکار راجہ کی فیملی دھرتی بڑا گئی مناو باباو کون ہے جس نے انہ ساگر کا زارہ پانی کھیچ لیا آکے آتما سمر پڑ پیروں پہ گر پڑے بھانجی راجہ کی آرمی راجہ کی سینہ کھل گیا سینہ بلو لے بری بلائے یہ پیالہ لے جاؤ اور اس کو انہ ساگر میں اڑے دو پیالے سے پانی کیسے نکلا یہ کسی نے نہیں دیکھا مگر انہ ساگر لبا لب پھار گیا یہ سب نے یہ واقعہ اس لئے بتا رہا ہوں کی برشنی یہ ہے خواجہ گریب نواز پہ پانی بند کیا جائے تو وہ اپنے کیمپ میں کھچوا لیں امام حسین پر جب پابندی لگی تو فراج کو اپنے کھیمے میں نہیں کھیچا بیلگا سول ڈیوٹی ڈیوٹی کورتو الگ الگ ہے سب کا کورتو الگ الگ ہے ڈیوٹی خواجہ گریب نواز اپ مہادید میں اس لئے آئے اسلام پھیلانا ہے نبے لاکھ کو توہید کا پیانا پھیلانا ہے نبے لاکھ لوگوں کو اسلام میں لانا ہے نبے لاکھ لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے اسلام پھیلانا ہے بھارت کی دھرتی پر اپ مہادید میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا یہ جو چھیت رہے اپ مہادید اس میں خواجہ گریب نواز آئے اسلام پھیلانے کے لئے توجہ پھیلانے کے لئے مگر کربلا میں امام حسین یہ اسلام بچانے کے لئے اسلام بچانے کے لئے تو جو اسلام کربلا میں بچا وہی بھارت میں مہیل الدین بن کے آیا پھائلانے کے لئے چمتکار چاہیے پھائلانے کے لئے میلیکل چاہیے پھائلانے کے لئے کرامت چاہیے اور بچانے کے لئے استقامت چاہیے بچانے کے لئے نشہ چاہیے بچانے کے لئے اڈک ویچار چاہیے بچانے کے لئے مضبوط قدم چاہیے تو سن چونکہ انہیں پھائلانا تھا کرامت دکھایا انہیں بچانا تھا استقامت دکھایا الاستقامت و فوق کرامہ استقامت کرامت پہ بھاری ہے میرا حسین غریب لواس پہ بھی بھاری ہے اس لئے میں آپ کو بلائی دیتا ہوں کہ آپ حضور محمد حسین کو یاد کر کے اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو اپنی آخرت بھی بنا رہے ہو وآخر وزاوانا انی الحمدللہ رفی اللہ